اس سمیں سلیمان نے پربو کے ویدھان کی منجوشہ کو دعوت نگر ارثات سیون سے لے آنے کے لیے اسرائیل کے نیتاؤں کو یروسالیم بلائیا اس لیے ایتا نیم نامک مہینے کے پرو کے اوسر پر سب اسرائیلی سلیمان کے پاس اکتر ہو گئے یاجک اور لیوی منجوشہ درشن ککش اور شیویر کی سب پورنے سامگریہ اٹھا کر لے آئے راجہ سلیمان اور اسرائیل کے سمس سمودائے نے منجوشہ کے سامنے اسنکھ بھیڑوں اور سانوں کی بلی چڑھائی یاجکوں نے پربو کے ویدھان کی منجوشہ کو اس کے اسثان پر پرم پاون مندر گرب میں کیرو بیم کے پنکھوں کے نیچے رکھ دیا کیرو بیم کے پنک منجوشہ کے اسثان کے اوپر فیلے ہوئے تھے اور اس پرکار منجوشہ تتھا اس کے ڈنڈوں کو آچھا دیت کرتے تھے ڈنڈے اتنے لمبے تھے کی ان کے سیرے مندر گرب کے سامنے کے پویتر اسثان سے دکھائی دیتے تھے وہ باہر سے نہیں دکھائی دیتے تھے وہ آج تک وہاں موجود ہیں منجوشہ میں کیول اس ویدھان کی دو پارٹیاں تھی جسے پربو نے اسرائیلیوں کے لیے نردھارت کیا تھا جب وہ مس دیر سے نکل رہے تھے موسیٰ نے ہوریب میں ان دونوں پارٹیوں کو منجوشہ میں رکھا تھا جب یاجک مندر گرب سے باہر نکلے تو پربو کا مندر ایک بادل سے بھر گیا اور یاجک مندر میں اپنا سیوہ کار پورا کرنے میں آسمرت تھے پربو کا مندر پربو کی مہمہ سے بھر گیا تھا تب سلیمان نے کہا پربو نے اندھکار میں بادل میں رہنے کا نشے کیا ہے میں نے تیرے لیے ایک بھو نواز کا نرمان کیا ہے ایک ایسا مندر جہاں تو صدا کے لیے نواز کرے گا اس کے بعد راجہ نے موڑ کر سمسط اسرائیلی سمودائے کو آشربات دیا اس سمیں اسرائیل کا سمسط سمودائے کھڑا تھا اس نے کہا دھن ہے پربو اسرائیل کا عیشور کیونکہ اس نے آج میرے پتا دعوت سے کی ہوئی یہ پرتگیا پوری کی جب سے میں اپنی پراجہ اسرائیل کو مصر سے نکال لائیا ہوں تب سے میں نے اسرائیل کے کسی ونشکل کسی نگر کو نہیں چنا تھا جس سے وہاں مندر بنوایا جائے اور میرا نام پرتشتھت ہو میں نے دعوت کو چنا ہے جس سے وہ میری پراجہ اسرائیل کا شاشن کرے میرے پتا دعوت کی اکشا پربو اسرائیل کے عیشور کے نام کے لیے ایک مندر بنوانے کی تھی لیکن پربو نے میرے پتا دعوت سے کہا تھا تم میرے نام پر ایک مندر بنوانا چاہتے ہو یہ ایک اچھی بات ہے پرنتو تم یہ مندر نہیں بنواؤگے بلکہ تمہارا پتر جو تم سے اتپن ہوگا میرے نام پر ایک مندر بنوائے گا اب پربو نے اپنے دیئے ہوئے وچن کو پورا کیا ہے اب میں نے اپنے پتا دعوت کا ستھان گرہن کیا ہے اور میں پربو کے وچن کے انسار اسرائیل کے سیہاسن پر ویراج مان ہوں میں نے پربو اسرائیل کے عیشور کے نام پر مندر بنوا دیا ہے اور وہیں اس منجوشہ کے لیے ایک ستھان بنوائیا ہے جس میں پربو کا وہاں ویدھان رکھا ہوا ہے جسے اس نے مصر سے نرگمن کے سمیں ہمارے پوروجو کے لیے نردھارت کیا تھا اس کے بعد سلیمان اسرائیل کے سمس سمودائے کے سممک ایشور کی ویدی کے سامنے کھڑا ہو گیا اور آکاش کی اور ہاتھ اٹھا کر بولا پربو اسرائیل کے ایشور نہ تو اوپر سورگ میں اور نہ نیچے پرتوی پر تیرے صدرش کوئی ایشور ہے تُو ویدھان بنائے رکھتا اور اپنے سیوکوں پر دیادرشتی کرتا ہے جو نشکپٹ ردے سے تیرے مارک پر چلتے ہیں تُو نے اپنے سیوک داؤد میرے پتا سے کی ہوئی پرتیگیا پوری کی ہے تیرے مکھ سے جو بات نکلی تھی وہ آج پوری ہو چکی ہے اب ربو اسرائیل کے ایشور اپنے سیوک داؤد اور میرے پتا سے کی ہوئی یہ پرتیگیا پوری کر یدی تمہارے پتر ساو دھان رہیں گے اور میرے مارگوں پر تمہاری طرح چلتے رہیں گے تو تمہارے ونشجوں میں سے کوئی نہ کوئی صدا میرے سامنے اسرائیل کے سیہاسن پر اوش بیٹھتا رہے گا اب اسرائیل کے ایشور داؤد تیرے سیوک اور میرے پتا سے کیوں ہی پرتیگیا پوری ہو کیا یہ سمبھو ہے کہ ایشور سچمچ پرتوی پر منوشیوں کے ساتھ نیواز کرے آکاش تتہ سمست برہمان میں بھی تو نہیں سما سکتا تو اس مندر کی کیا جسے میں نے تیرے لیے بنوایا ہے پربو میرے ایشور اپنے سیوک کی پراتنا تتہا انونے پر دھیان دیں آج اپنے سیوک کی پکار تتہا ونتی سننے کی کرپا کر تیری کرپادرشتری دن رات اس مندر پر بنی رہے اس اسطحان پر جس کے وشے میں تو نے کہا کہ میرا نام یہاں ودمان رہے گا تیرا سیوک یہاں جو پراتنا کرے گا اسے سننے کی کرپا کر جب اس اسطحان پر تیرا سیوک اور اسرائیل کی سمس پرجا پراتنا کرے گی تو ان کا نیویدن سویکار کرنے کی کرپا کر تُو اپنے سوگی نیواز اسطحان سے ان کی پراتنا سن اور انہیں شما پردان کر جب کوئی اپنے پڑوسی کے ورد اپرات کرے اور اس سے شپت کھلا لی جائے اور جب وہ اس مندر کی ویدی کے سامنے شپت کھا لے تو تُو اسے سوگ میں سن کر اپنے سیوکوں کا نیائے کر تُو اپرادی کو ڈنڈ دے اور اس سے اپرات کا بدلہ چکا تُو نردوش کو نردوش ٹھہرا کر اس کی دھارمتہ کے انسار اس کے ساتھ وہبار کر یدی تیری پرجا اسرائیل شترووں سے اس لئے پراجت ہو جائے کہ اس نے تیرے ورد اپرات کیا ہے تو یدی وہ پھر سے تیری اور ابھیمک ہو کر اور تیرا نام لے کر اس مندر میں تیری پراتنا اور پکار کرے تو تُو سورگ میں اس کی پراتنا سن اپنی پرجا اسرائیل کا پاپ شما کر اور اسے پھر اسی دیش لے جاؤ جسے تُو نے اس کے پوروجو کو دیا ہے یدی آکاش سے میک اس لئے پانی نہیں برساتا کہ لوگوں نے تیرے ورد پاپ کیا ہے اور یدی وہ اس اسطحان پر پراتنا کرے تیرا نام لے اور اس لئے اپنے پاپ چھوڑ دے کہ تُو نے انہیں کشت دیا ہے تو تُو سورگ میں ان کی پراتنا سویکار کر اپنے سیو کو اپنے پرجا اسرائیل کا پاپ شما کر اسے وہ سن مارک بتلا جس پر اسے چلنا چاہیے اور اپنے اس دیش میں ورشہ کر جسے تُو نے اپنی پرجا کو دائے بھاگ کے روپ میں دیا ہے یدی دیش میں آکال پڑے مہماری فیلے فصل میں گیروہ کیڑا لگ جائے یا پالا پڑے ٹڈیاں یا ان کیڑے مکوڑے پیدا ہو جائے یدی اس کا شطرو اس کے نگروں پر آکرمن کرے یدی کسی پرکار کی وپتی آئے یا بیماری فیل جائے اس سمیں یدی کوئی بھی اسرائیلی کسی وپتی کے خارن دکھی ہو کر اس مندر کی پراتنہ سن اسے شما پردان کر اور اس کی سہتہ کر پردیگ ویکتی کو اس کی کرنی کے انسار فل دے تو ان میں پردیگ کا ہردہ جانتا ہے کیونکہ تو وہی ہے جو سب منوشیوں کے ہردہ جانتا ہے اس پرکار جب تک وہ اس دیش میں رہیں گے جسے تو نے ہمارے پرکھوں کو دیا ہے تب تک وہ تجھ پر شردہ رکھیں گے یدی کوئی پردیشی جو تیری پرجا کا صدس سے نہیں ہے تیرے نام کے کارن دور دیش سے آئے کیونکہ لوگ تیرے مہان نام تیرے شکتی شالی ہاتھ تتھا سمرت باہو بل کی چرچہ کریں گے یدی وہ اس مندر میں ونتی کرنے آئے تو تُو اپنے نیواز ستھان سورگ میں اس کی پراتنہ سن اور جو کچھ پردیشی مانگے اسے دے دے اس پرکار پرتوی کے سبھی راشتر تیری پرجا اسرائیل کی طرح تیرا نام جان جائیں گے تجھ پر شردہ رکھیں گے اور یہ سمجھ جائیں گے کہ یہ مندر جسے میں نے بنوایا ہے تیرے نام کو سمرپت ہے جب تیری پرجا تیرے آدیش کے انسار شتروں کے ورد لڑنے جائے اور جب وہ تیرے دوارہ چنے ہوئے نگر کی اور اور اس مندر کی اور جسے میں نے تیرے نام کے لیے بنوایا ہے ابھی مکھ ہو کر ربو سے پراتھنا کرے تو تُو سورکھ سے اس کی پراتھنا اور پکار سن اور اس کا پکش لے جب اسرائیلی تیرے ورد پاپ کریں گے کیونکہ ایسا کوئی نہیں ہے جو پاپ نہ کرے اور تُو ان پر کروڈ کر ان کو ورودھیوں کے ہاتھ دے دے اور ان کے شطرو انہیں بندی بنا کر اپنے دور یا نکٹ دیش لے جائیں تو یدی وہ اپنے کو بندی بنانے والے دیش میں پشت آپ کریں اور اپنے شطرووں کے دیش میں یہ کہتے ہوئے تجھ سے دیا کی آجنا کریں ہم نے پاپ کیا ہے ہم نے ادھرم کیا ہے تو یدی وہ سارے خردے سے اور ساری آتما سے اپنے شطرووں کے دیش میں جو ان کو بندی بنا کر لے گئے ہوں اس دیش کی اور جسے تُو نے ان کے پوروجو کو دیا ہے اس نگر کی اور جسے تُو نے چن لیا ہے اور اس مندر کی اور جسے میں نے تو تُو سورگ میں اپنے نیواس میں ان کی پراتنہ اور پکار سن کر ان کا پکش لے تُو اپنی پرجا کو شما پردان کر جس نے تیرے ورود پاپ کیا ہے اپنے ورود کیے گئے سب اپرات شما کر ایسا کر کہ ان کے شطرو ان کے پرتی دیا پون وہوار کرے کیونکہ گلانے والی دھدکتی بھٹی کے بھیتر سے نکالا ہے اپنے داس کی پراتنہ اور اپنی پرجا اسرائیل کی پراتنہ سننے کے لئے تُو صدا پرسط رہ جب جب وے تجھے پکارے تب 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 تُو ان کی سن کیونکہ تُو نے انہیں پرتوی کے سب راشتروں میں سے چن کر ان کو اپنا دائے بھاگ بنا لیا ہے جیسا کی تُو نے اپنے سیوک موسی دوارہ اس سمی کہا تھا جب تُو سروشکتی مان پربو ہمارے پورواجو کو مصر سے نکال لیا تھا جب سلیمان یہ سپ راتنہ اور نیویدن پورے کر چکا تو وہ پربو کی ویدی کے سامنے اٹھ کھڑا ہو گیا جہاں وہ آکاش کی اور ہاتھ پسارے گھٹنوں کے بل راتنہ کر رہا تھا اور وہ اسرائیل کے سمجھ سمودائے کو آشروات دیتے ہوئے اونچے سور سے بولا ربو دھن نے اس نے اپنی پرتیگیہ کے انسار اپنی پرجہ اسرائیل کو شانتی پردان کی ہے اس نے اپنے سیوک موسی دوارہ جو پرتیگیہ کی تھی ان میں ایک بھی اپور نہیں رہی ہمارا پربو عیشور جس طرح ہمارے پوروجو کا ساتھ دیتا رہا اسی طرح ہمارا ساتھ دیتا رہے وہ ہم سے کبھی دور نہیں ہو وہ ہمیں کبھی نہیں تیاغ وہ ہمارے ہردیوں کو اپنی اور ابیمک کرے جس سے ہم اس کے سب مارگو پر چلتے رہے اور ان آگیاو نیموں تتھ آدیشوں کا پالن کرتے رہے جو اس نے ہمارے پوروجو کو دیئے ہیں جن شبدوں سے میں نے پربو سے یہ پراتنہ کی ہے وے شبد دن رات ہمارے پربو ایشور کے سامنے ود مان رہے جس سے وہ پرتی دن کی آوش شکتاؤں کے انسار اپنے سیوک تدھ اپنی پرجا اسرائیل کو نیائے دلاتا رہے اس پرکار سنسار کے سبھی راشت یہ جان جائیں کہ پربو ہی ایشور ہے اور دوسرا کوئی نہیں تم لوگوں کا حردے آج کی طرح ہمارے پربو ایشور کے پرتی پون روپ سے ایمان دار رہے اور تم اس کے نیم تدھا آگیاوں کا پالن کرتے رہو اس کے بعد راجہ اور اس کے ساتھ سب اسرائیلیوں نے پربو کو بلیدان چڑھائے سلیمان نے پربو کو شانتی بلی کے روپ میں یہ چڑھایا 22 ہزار بیل اور ایک لاکھ بیس ہزار بھیڑے اس پرکار راجہ نے سب اسرائیلیوں کے ساتھ پربو کے مندر کا پرتش تھان کیا اس دن راجہ نے پربو کے مندر کے سامنے والے آنگن کو پویتر کیا اور اس نے وہاں ہوم ایوام ان بلیاں اور شانتی بلیوں کی چربی چڑھائی کیونکہ پربو کے سامنے کی کانسے کی ویدی پر ہوم بلیاں ان بلیاں اور شانتی بلیوں کی چربی رکھنا سمبھو نہیں تھا اس پرکار سلیمان نے سب اسرائیلیوں کے سات سات دن تک اتصو منائی اس میں ایک وشال جن سمو اپستیت ہوا جو لیبہ حماد سے مصر کے نالے تک کے شیطر سے آیا تھا آٹھویں دن سلیمان نے لوگوں کو ویدہ کیا وہ لوگ راجہ کو پردام کر اپنے اپنے گھر چلے گئے وہ آنندت اور پرسند چت تھے کیونکہ ربو نے اپنے سیوک داؤد اور اپنی پرجہ اسرائیل کا اتنا بڑا اکار کیا تھا